شبیل رسیہ زینب کو ساڑے شہر دائے بازارے متا سمجھیں ہر بازار دے ہوں دن اتے اینے جنرے مارے اے سمرین آدے مشورے دا جیوی ویر علم بردان ادراد اکرامی دس اکسوبر مام کام ٹھوٹی شاہ میرے سے ازاری پندی سبگری مٹو شیفز میرے سے ازاری تمام ادراد پرشیف حضر نارے تکبیر نارے رسارت نارے حیدری حسینیت یدیدیت محمد وعنم حمر صلوال حضرات اکرامی دس امی بیر المسائد سردان لسیم عباسد اللہ حسلالیہ اور ٹین عباسد سلطان و ذاکرین سلطان و شرح نناب ذاکر حبیب اللہ حیدری آپ صلوالی کے بہت شریف لائے وقفہ باللہ یا رب محمد وعالی محمد شلع علاء محمد وعالی محمد وعجل فرج عالی محمد بلند سلوات خاندان زیاد باشا اللہ محلو لہو لولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات اما بعدو فقد قال حسین ابن علی فی شان مسلم بن حقیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قد ارسلتو علیکم افضل اہل بیٹی و سکتی سلوات دعا ہے مالک اللہ اس صدیب عبادت نو قبول اور منذور فرماؤو اللہ بانی مجلس دعزت رزق اور بخت اتضافہ فرماؤو آمین دیزہم ضرور فرماؤ چونکہ دعا مند قبول ہوندی جا ہے مجلس حسین اور مجلس بار میں امام دا تخت ہوندے تخت بخت نو مالک امام جلو فگن ہوندے انا مین دتان دین تو ربان دے باد جند انتظار اچ قیامت ہے و تو صحیح انتظار چوند ہے علی اللہ کچھ منگ گے میں آیا جو آیا کچھ عطا کر کے جاؤ میں آمین ربان ربان بار الہ بیمار مومن شفا عطا فرما بیرزگار مومن رزگار اور مقروض اندکر زدہ فرما بار الہ مذہب حق عدب البال فرما ملک پاکستان استحقام عطا فرما علی دشیع ترحم فرما امام زمن دزہور استاذی فرما اجازت ہے گفت و گود آگاز کریں میں قطب دے بعد فرمان بڑے پاک حسیم ہو فی شان مسلم بن نقی کوشش کیتی بھی جن ہستیاں دے ممبر تے مسائب زیادہ بیان ہو رہے لئے تو یقینا اللہ انہاں فضیلت بھی عطا کیتی کیوں انہاں دی فضیلت دے پہلو جیڑے ممبر تے بیان میری مرضی ہے کہہ دی مجلس پہلے میں امام حسین دی زبانی دسہ میں مسلم کیا ہے اور پھر مسلم دی زبانی دسہ کے حسین کیا ہے مجلس اس دو پہلے کہ میں سرکار مسلم بن نکیل تے گفتگو کرا ایک باز اینج رکھو کیونکہ مجلس پہنچام مقصد ہے پڑن مقصد نہیں سانساٹھ ہجری اللہ کوفہ اور آج اللہ کوفہ زمین آسمان دفاع جس دور اس سرکار مسلم نصفیل بنا کے بھیجیا گیا او دور تے آج دے دور انان دے چکفہ کے ساٹھ ہجری اللہ کوفہ نہ میری چامن کوئی نہ دندہ جا جا تے جزیدیت دے دفتر بنے حسین ابن علی مدینہ چھوڑ چکے لہذا کوئی کوفہ چاہ رہا تو اس دے بھی لکھ پڑ ہو رہی کون آ رہے کس نم ملن آ رہے کتاب نہ لہ رہے ہتھیار نہ رہے کوئی نکل رہے تو اس دے بھی لکھ پڑ ہو رہ رہ ہے کہ کون کوفہ آیا کون کوفے چکے کے لے کے آیا کے لے کے گیا یزیر دی طرف ہا شبیر دی طرف ہا امام حسین علی نے اس دور سرکار مسلم نے چون کے کوفہ بھیجیا لو جی پہلے جملت میں ایک سرکار مسلم لزت کتنی ایک تس تائی دا قدا کر سکتے چودہ ہیں اللہ دے سفیر مسلم ہے سفیر قوم بولیں بجوی اندہ نہیں کم سکتا تم بولنا چودہ ہم اللہ دے سفیر مسلم بن نکی بجی اللہ دے پنجوی سفیر دے سفیر اللہ نے مارکہ کربلا وست نور چنے مارکہ کربلا وست اللہ نے انوار چنے معلوم ہویا اللہ دن تخاب حسین حسین دن تخاب مسلم بن نقی آخر اس ہستی کچھ تو ایسا جہور امام حسین نے بکیا مسلم نے کفا نام علی کوئی چاہ نہیں سکتا نسرت حسین دا کچھ سو چند نم پہ دن دے کوئی حسین مل دا ہات گھر جلا دن دے ہن اس گھر جوان قتل کرا دن دے ہن پھر بھی اس دور سرکار مسلم دا کوفے جانا معلوم ہوئے ذات کوئی ایسی بات ہے جو سلطان کربلا جان دے سرکار سرکار مسلم بھی فضیلت نہ پہنچ دی جیڑا امام حسین کوفی خات پہ لکھ دی نا انہوں تک ستر لکھی ستر جس مسلم کیا ہے دعا بولے تو کیا فرق ہے نہ سرکار مسلم دی تعریف حسین ابن علی نے لکھ لکھ قد ارسل تو الیکم کوفہ آلیو میں قادی طرف کسے عام نو نہیں بھیج رہا کسے ایسے ویسے نو نہیں بھیج رہا کس نو بھیج رہا افضل اہل بیت او سنو بھیج رہا جڑا میری اہل بیت چو اہل افضل کیا بات میری اہل بیت چو افضل کیا بات جملہ بلکل لگے لفظ ہے لیکن اس معرفت کمال اگر امام حسین قید سکتی اور میرا اعتماد سکتی اور میرا اعتماد اللہ اعتماد نو حسین آدم اللہ دیت اعتماد حسین آدم حسین ابن علی دیت اعتماد اچھا اج دن تو بھاری گل کر کے جا رہے ہیں اس چڑھے دن تو وزنی گل کر کے لالیا لجا رہے دو دو خطیب چڑھے امام حسین ایک کربلات پہلے ایک کربلات بعد کسے بھی مسلق دی کسے بھی فرقی اور فقہ دی پہچان علماء تو سوا نہیں توجہ کروڑا سلام تو عزت ہے کہ اللہ ایسے حدی عطا کی تن امام حسین نے دو مبلغ چونے دو تبلیغ کرنا چونے ایک کربلات پہلے ایک بات فضیلت دی رنگ جنہ دیوار جبی علی علی صدا آوے جیڑا کربلات پہلے چونے اس دنہ مسلم بن نقیل جنہ کربلات بات چونے اس دنہ آلی ہے زینب سلام اللہ علی جو علی بھر کے جاؤ اس بی بی دی زد صدقہ رونا نہیں گل پہلے گل تے دو خطیب چونے جیڑ نہ جھکا نہ نہ بڑی مہربان یہ تو نہیں کیا بات نہ 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 کون کتنا تو سات موک سرکار مسلم بن نقیل کربلات پہلے چھوڑے مجمع وست مسلم ملکہ وست خطیب چونے اس دنام آلی سیدہ زینب سلام اللہ علی حائے بی بی کوئی کتنی وسیم مباز کتنا ایک حسینیت بھلے سی کتنا ایک پرچار کرے سی کتنے بند حسین کی طرف میرے خطاب دے بات کھڑے ہو بی بی آلی نے قرآن دی آیت پڑھ کے آیت قرآن دی پڑھ یہ اشار بی بی نے دو کی تن یزید یزید سا بند کر دی تن آلی پیاد وات وزلو منتشا وزلو منتشا صدقے 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 شلم مہتاز بی بی فساد بھلا دیکھو شیر دل خاتون ہے نا میری سین سبان اللہ استقلال دی خالق سی لادی آ دی اس دی کوئی عملی عملی کوئی ایسا جملہ سنو بی بی دا بی بی تخت آلے پاس سے اشارہ کر در اصل آج ماتمیاں دی لانت جھال جھال کے تو یزید ایڈا سارا لگتا ہے کوئی نو سمجھ دے جی عملی دی لانت جھال جھال کہنا توڑی تاک کی نہیں پہنگی اگر تاریخ تو کچھ یہ نا جیڑے ورڈ میں پیچ دنیا دی نقش جیڑے آج ملک نا لیم دو بی شارج تاک جیڑے آج ملک ایڈید دور حکومت شہر اچھا ایس دور چھون جا ملک حکمران آئی جی تو اس لگنہ ہوئے ہا مہینہ مہینہ پہلے مخلوق کم دی آئی بی چھوز ملون لگنہ توجہ سنو بی بی ایک شارج پہ آدھن ذات ایزو منتشا ذات زلو بی بی پہ آدھن حام دی جس رسیہ چھوز عزت عطا کی تھی سیہ بندہ بولے میرے نال مجمعہ دی بولے نال موضوع نہیں قوم بولے میرے نال مجمعہ دا خطیبہ قوم دا خطیبہ بی پیاد رحمان اللہ جس رسیہ چھوز عطا کی تھی اور کریم اللہ جس تنتخت زلیل اور رسوا کر دی سید یدید علی بنت علی اکربلا دا اگر میں فضائل پڑ رہا میرے دل چکت منان مجمعہ شیعہ دا اہل سنت دا میں فضائل محمد وال محمد پڑھ دن تسا کرنی تائید میرے دل چکت منان بی بی پڑھ دن کافرین مقصرین ظالمین پھر آد دشمن شہر بھر آد مخاطب کے بی بی اکی اپنا طلق خو سال ازاد کردہ غلام دی اولا دی اولیو جہاں دا بولن علی اچھ دا دا ہوئے سب کے حق بولن قر ایمان نار سب کے حید ای 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 ساتھ ازاد کردہ غلام دی اولاد بی 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 بلاغ تو بکھائے صاحب نحج البلاغ دی بیٹی ولی تل زماؤ تائی درنگ روم شای دنیا کمزوری سمجھ رہی آئی اس بی پی دو خطاب سن بی بی اکی ابنا طلق ساتھ ازاد کردہ غلام دی اولاد کافرین ظالمین مقصرین جڑے نئی پی مندین انہوں انہا نے بی یاد ساتھ ازاد کردہ غلام دی اولاد تُو میرے باب دی فضائل گھٹا سکنا بی 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 اکتنی دیر تا ہی قرآن شروع نہیں ہوندہ جب تک تُو میرے باب علی دا نام نچا اتنی دیر تا ہی قرآن شروع نہیں ہوندہ کوئی درست دا جوان بیٹھ دا سر چا اللہ پر عطا کرے ہا عزت علی جملہ وسیم باز پرواز کر کے پڑے ہا بی بی آ کہ میرے باب فرمان یاد نو نا نکتہ تو تا تل بائے تیرا بے تل نکتہ میرا باب علی تجڑی اندھے تل کسرا زیر میں زینب علی ہوں سارے سارے مل کے حلالی موالی حضری میں زینب علی حق بے شک بے شک اللہ نے کسے بھی مستور نو نہ نبی بنایا اور نہ امام لیکن اسے ہرگز مانع یہ نہیں کہ بیبی ایسے اہل نہ کہ اللہ انہیں نبی بناوے یا امام بناوے بیبی اہل ہم اللہ نے نبی اور امام کیوں نہ بنایا اہم مسئلہ یاد رکھو جوانو اگر اللہ کسے بیبی نو نبی بنا دے وی ہا تو اس بیبی نو امت کھلونا پوے اگر اللہ کسے بیبی نو امام بنا دے وی ہا تو امت کھلونا پوے ہا پر امت تجبان پوے ہا مدان کار زار اگ ٹرون پوے ہا لہذا اہد نبوت اور منصب امام امام کی پردداری دے خلاف بہت 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 اللہ کسے بھی پرددار نو نہ نبی بنایا اور نہ امام جس پر سارا دے توجہ ہوئے تو میں دو ایسی عزت آلیا بی بی انت تعرف کرواما جب یا بظاہر نہ نبی نہ امام ان عزت ایسی عطا کی تی اور نبوت نال بہت صدارت کر اندیا امام مدن حکومت صدقے 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 بہت 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 دربار یدیت اتخلو دوسرا خطیف پہلا مسلم بن نقیب لین امام حسین پہ آدن افضل اہل بہت میری اہل بہت جو افضل رسکت اور میرا اعتماد دو ایت خطیف جنن سرکار مسلم خطبہ کوفے پڑھ شام یزید 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 جنگ ہوئی تسی مجد گیا اللہ جلال 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 آیا ایتھے بولنا میرے نال بہت 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 شاید لیٹ ہوئی سو بہت پہنچ گئے حق دے رہا تک تائید حق ادا کر دی ہوئی ہے کرونا سلام اس بی بی جزید اللہ نے ایسے حادیت آکی تے جنادی نظیر اللہ دے جہان اس کوئی نہیں ہو lungen ایسے موضوعات دی تائید کرنا سبحان ایک مبلغ دا نام مسلم بن نقیل سرکار مسلم بن نقیل علیہ السلام ایک خطبہ دیتا ہے ایک خطبہ تری ہزار دے مجمع مسجد کوفہ ممبر دے حسین علیہ السلام دے صفیر اسی کسی حقنو کلمہ حق یا راہ حق تے لیا بھی ہے نا ہر مجلس دے سنوندہ بھی ہے جملہ پڑیا بندہ راہ حق تے آگیا مرد دام تک دس سنو ٹھیک ہے مثال دے تو اللہ سے تو سلامتی عطا کرے جتنے بھی ہیں قبلہ تاج الدین حیدری صاحف مبلغ آزم اے پھر تذکرہ کر دیں ہر مجلسہ چھوندہ بھی رہاں دے کرنا بھی چاہیدہ چونکہ انہوں دے کل دلیلہ اتنی مضبوط ہیں اور مذہب حقہ اے عقیدت دا مذہب نہیں ہے اے عقل دا مذہب اے تو میں دس مجلسہ میں ٹھٹی شام اممد گزارس کر گیا عقل تے مذہب شیعہ اے حقیقت دا مذہب عقل دا مذہب عقیدت نہیں عقیدت تو ٹھیک ہے جس پچھے عقل کار فرما ہو جسنو عقل مننے عقیدت تو ٹھیک ہے مثال چلو ایک مثال دے دیں وہاں اسی گھارت علم لائی اے عقیدت تے اسی چھو پتر لے لینے آنے جنبیل دا یار بولے اے عقل چبیہ ذل جناح تیار کرنا عقیدت تے نال مس ہو کے شفا لے لینے با 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 اے یہ تو بجے ساری دنیا جو شور مچایا انہا کے قیامت آ رہی ہے بارہ دسمبر باوی دسمبر سن دوہزار بارہ قیامت 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 ہر کوئی پریشان جڑے بارہ انہوں گھار آ گئے جڑے گھارا لے انہوں نکلے نہیں بندے دیرے ہیں تے نہیں آئے دکانہ بند رہیاں سارا دن ہر کی سے آکے قیامت آ رہی ہے ایک قوم ایسی ہے نجسدہ ماتم رکیہ نجسدہ جلوس رکیہ نجسدہ تازیہ رکیہ نجسدہ شبیح رکی نساڈی ادان رکی نساڈی اقامت رکی نتشہود رکیہ نساڈی دعائی کمیل نا حدیثیں کسا نا دعائی توسل نا قصیدہ نا نات وجہ کیا قیامت دیار تو بندہ نسیہ ویندہ شیعہ دا پائیں سالہ بچہ ماتم پیا کریندہ مولوی آ کیا قیامت آمن آلی یہ تو انماتم دی پائیے بچے دامن جھدرا کیا کہ عقل دا علاج کرا پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی آت دویں بلندگار کے حیدری بڑی مہربادی خاتے کول ایک ممبر دا سلسلہ ہے ممبر میراس آل محمد کرسی نے کرسی نے نکاڈ کی تھی ممبر دے بارس ہے آئی تک ممبر انہاں دے کھو اور یہ وجہ کیوں وہ ممبر ہر جہاں تو یہ ممبر لگ دے اس ممبر تو عمل بھی مل دے عقیدہ بھی مل دے سرکار مسلم میں نقیل ہی خط بیچے میں بات کر رہے ہم اگر ایک بندے نسی کلمہ حق پڑھا بھی ہے تو پھر ہر جہاں دے دسنے کیڑا وڈا مبلغ حسینیت مسلم بن نقیل جس ہی خطبہ پڑھ کے اٹھارہ ہزار ہاتھ بیعت حسین وست امادہ کی بھاگ گئے ہو بھئی نہیں نہیں جتنا حق بنے اتنی تاہید کرو جملے دی بھای ایک خطبہ پڑھ کے اجسی نہیں جی ایک سو اجسی نہیں اٹھارہ سو بھی نہیں اٹھارہ ہزار بندہ تری ہزار اچھوں بیعت حسین علیہ السلام وست امادہ کی تا ایک خطبہ سرکار مسلم کوئی کیا پڑھ سی ایسی نبوت اور ولایت جیسی حسین دے سفیر پڑھ گئے ہیں تری ہزار دے مجمع آیا پہ بھے کوئی سرکار مسلم حسین دے جو نائب بند کی آئیں بھے کو کیا حسین یہ تے تقریر کر دیں سرکار مسلم تری ہزار متھا پڑھے آ تری ہزار تیور پڑھے اور ممبر تے پہلا قدم رکھیا سرکار پڑھے آ بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید پانچ بندے سمجھو میرا زیا آلہ حمد للہ اللذی خلقہ محمدن و علیان دلیل اللہ ذاتہی تری ہزار دیا کہ حسین دے سفیر پہا دے حمد اس اللہ دا جس محمد اور علی نے بنا یہی تاہا تاکہ اپنی ذات دلیل دے سکے ہائے 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 صدقے قوم بولے میرے نال قوم بولے بھے میرے نال دلیلن لذاتہی محمدن و علیان دلیلن لذاتہی حمد اس اللہ دا خلقہ محمدن و علیان جس نے محمد اور علی خلقی دلیلن لذاتہی خلقی تاکی تاکہ تاکہ اپنی ذات دلیل دے سکے محمد محمد ملائکہ سرکار کوف ہے ان اندرسو اللہ نے دلیل محمد اور علی نو کی میں بنایا ملائکہ دا دیتی ہیں سرکار مسلم بن نکیل نو تضیحونے اسی حقانیتیں آپ غور کر لیوے سرکار مسلم پہ آ دن اللہ نے محمد اور علی نو دلیل اپنی ذات تاکہ بنایا اگر کالنو کوئی کچھ ہے بھئی اللہ کیڑا کر ہی میں تاکہ اللہ دے محمد علی نو اکھو محمد اور علی نو اکھو اللہ رحمان کی تنہیں دلیل کیا محمد اور علی نو اکھو اگلا جملہ کیل دے چاندہ سرکار مسلم بن نکیل پہ آ دن پھر اللہ نے محمد اور علی چھو ایکنو اپنی روح بنایا بڑی مہربانی اور ایکنو اپنی نفس بنایا سرکار مسلم حسینیت پیغام دینے تری ہزار دے مجمع اللہ نے ایکنو اپنا روح بنایا اور ایکنو نفس بنایا ایک ہے روح اللہ ایک ہے نفس اللہ سلیمان بن سرد خضائی اے سرکار مسلم دی کنڈ پیچھے آ کنڈ تینا نرمی نالحفرہ کہتے سرکار انہیں نفس روح سمجھا دیوی آئے کائنات کھڑی ہو جاوے جملے دا حق ادا نہیں ہوندہ سرکار مسلم پہ آ دینے ایک ہے نفس اللہ علی ابن ابی طالب ایک ہے روح اللہ محمد عربی انہیں کہے جی روح اور نفس دی سمجھ نہیں آئی سرکار مسلم پہ آ دین نفس نہ ہوئے تا خواہش نہیں ہوندی روح نہ ہوئے تا زندگی نہیں ہوندی اللہ دے گر میں محمد اور علی نو نہ بنا مہا نتوحید زندہ راندی ہائی نتوحید روکہ سچاندی محمد اور علی اپنی ظاہری زندگی گزار کے سبحان اللہ سبحان اللہ ظاہری زندگی گزار کے اور نوری زندگی گزار کے اپنے اصلی وطن پہ چلے گا صدقے صدقے چار پائی مہورم نے سرکار مسلم دو سمجھ صاحب سنسو نا اے فضائل تو ارزین اچراسی نا تا پھر انشاءاللہ فضائلت بھی ایک کھانشت باروں دیارا سکھا سرکار مسلم میں نکیل پہ آ دین محمد اور علی اپنی اصلی ظاہری اور نوری زندگی گزار کے اپنے اصلی وطن پہ چلے گا مگر اپنے ایک جانشین چھوڑ گئے جنہا حسین ابن علی ہونی تک گل شروع ہوئی ہے سرکار مسلم پہلے توحید پھر نبوت پھر ولایت ہونے امامت سمجھو رمز نو سمجھو سرکار مسلم میں نکیل پہ آ دین اوہ زمانہ غور کرو کونے حسین اپنا جانشین چھوڑ کے گئے رجوع صداد میری لاکھ کے وچ مجلس آئی سہیں مجمع ہی اتنا مجمع نہیں مجمع تھوڑا ہی ان لگ دہا آسمان تو ملائک لہے آئے ستر بڑی دور دیئے اور انہاں تائید حق ادا کر دیتا ہے سرکار مسلم ایک تشبیح دیتی ہے پر ملائک حیران ہو گئے سرکار مسلم پیادن کو فالے اوہ دسا کونے حسین اللہ نے جیدے دو نور محمد اور علی دے ایک مطالب دی پیشانی ہے ایک عبداللہ دی پیشانی جو نہیں رکھیا انہاں کہا سرکار مسلم آدنوں جیدے دو نور پچھا تقسیم نن ہو گئے وہ حسین بھر جمع ہو گئے سب کے جانوے سب کے مرحبا بھئی مرحبا بھئی سبحان اللہ ایوام زمانہ راضی ہو انسان اللہ کی صدر محتاج وہ جیدے دو نور جیدے اللہ نے محمد اور علی یہ تقسیم کیتے ہیں سب کے مرحبا بھئی وہ حسین ایوام زمانہ راضی ہو گئے سب کے مرحبا بھئی سب کے مرحبا بھئی سب کے مرحبا بھئی سب کے مرحبا بھئی دعا ہوئے تم اگلی سطر آقا سرکار مسلم دی وسیم ابباس تا اس نو دہرا رہی ہے سرکار مسلم بلند آباز کر کے فرمین دیں انترکتو ابا عبداللہ الحسین عقوفالے تسیم حسین چھوڑ رہے ہو اے جوانو تاڑا موسم عزت شبیر اجبولندہ تونی دعا ہوئے تم ایک سطر پیس لاکھوں جو ملاکنا چاننا سرکار مسلم پہ آدے نو تون حیاء نہیں آندہ تسیم وبا بھری موت پچھے نور بھری زندگی نو چھوڑ دیتا آئے 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 شاہ باش مہربانی جوانو جیو شاہ اللہ شاہ شاہ بڑی مہربانی جو مولا راضی ہے نور بھری زندگی نو چھوڑ دیتا کسی آقجی دسو حسین کیا ہے سرکار مسلم دے تیور بدلے سرکار مسلم بلندہ باز کر کے دن آؤ مہتون دسا حسین کیا ہے باشا مسلم پہ آدن قلیم القرآن جو قرآن میں سے کلام کرے آئے 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 جو قرآن ہی چھوڑ دے سرکار مسلم فرمیدن جو ہر قسم دی شراب لک دائے اسنو یزید آدن مجمع بڑھ کے نہ بھولے نہ مجمع بھولے تیرے سی سترہ تیرے قوم بولے جیڈا ہر قسم دی شراب لکے بابا شاہ تو سنو یزید آدھن باشا مسلم دی جی میں اس تشبیح تے حیران کھلو تاں جیڈا شراب نال امام حسین علیہ السلام دی انہا اے اگو تشبیح دیتی ہے نا یزید شراب پین دائے پہ ہر قسم دی پین دائے جیڈا سلسبیل دا مالے کے اس دا نا حسین ہے آئے 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 صدقے جاؤں بولنی بھئی بولنی حوصلہ کریم بھئی آئی دو گلہ سنو باشا مسلم بن نقیل پیاد دی جیڈا ہر قسم دی شراب لکے او سنو یزید آدھن ہاں جی لکنا جیڈی حرام ہمیش آئے بھا تو لکا نہیں ہوئی بھاری زندگی ہے سرکار مسلم بن نقیل بھاری زندگی ہے بھاری زندگی ہے بھاری زندگی ہے بھاری زندگی ہے حسین اکانڈ کرنے لگیاں قوم بن کے بولیاں وکیل حسینیت بن کے بولیاں مجمع میں کھن نہیں آیا مجمع ہر جاتے وقت میں تو اٹھے زندہ ضمیرانہ لگل کرنا ہے بھاری زندگی ہے بھاری زندگی ہے گالیاں دی ابتدا دربار شام چو ہوئیاں اے یزید شراب لک لیندہ بھاری زندگی ہے 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 سرکار مسلم بن نقیل پہ آدھے اے کتیاں دی لڑائی ابتدا ہی جیڑی ہے بھاری زندگی ہے جیڑا کتیاں کھیڑی اور یزید آتی ہے جیڑا پریشتیاں میں جرب ہیں بھائی جی تیرے نال کوئی حسین غصر ہے تو بھولی بھاری زندگی بھاری زندگی مہربانی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بڑی مہربانی صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ چاہتے ہیں آساں شمالی شمالی قلی قلی مہربانی صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی صلی اللہ علیہ وسلم شمالی میں ہاتھ کھلکے حچہ بولکے نہ رہا حیضری عالی حسین تُسھی حسین نکانڈ کر رہے ہو باہ شاہ مسلم دا ایک اور فرما پھر پوری توجہ چاہنا پھر سنو حق دی بات ہے جنہ دے وارج حسین آوے سنے جنہ دے وارج نہیں اٹھی کے بات اور جل حسین شرابی دا امام نہیں حسین غیرت مند دا امام اور جو ہے جنہی سائبہ شفیر حسین بان کے سرکار مسلم بن نقیل پر انترکتو اب آبداللہ الحسین اگر زندگی کوئی ایسی خطاہ ہے تاج علم دے سامنے توبہ کر کے اٹھی ہو حسین دیڑا وڈا باش آئے اسو وڈا کریم ہے انترکتو اب آبداللہ الحسین او ظالموت اسی حسین ابن علین اکنڈ کر رہے ہو اٹھانہ ہزار بیعت حسین وستہتھ و دیا سرکار مسلم دی بیعتیں ہون دی حسین دی ریکھ کے او قاضی شرائے وغیرے انہاں گینڈ کرو اعلان کراو پھر انہیں ازان ہوئے نہ لیے تے مجمع نہیں کھیڑو نہیں تا سارے رائے حق تے پہ ویندیں کسے چاہ کے دی نماز دا ٹیم ہے نماز دا تورو جی نماز پڑو سرکار مسلم نے جملہ تبدیل کیتا حسین دا صفیر پہ آ دے او نمازیو نماز دا چراغ حسین صدقے 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 مقابلے میں انتہا نالوں در سار اٹھاؤ جوانو انترکتو ابا عبداللہ الحسین ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے دری انترکتو ابا عبداللہ الحسین اوہ تسی حسین نکنڈ کر رہے ہو انہاں کہا جی نماز شور مچا دیو نماز شور مچا دیو اکوزان ہو انہا لیتھوں سینی چو بندے مسجد اٹھو اور جامن سرکار مسلم آدین اوہ رک جاؤ نمازیو نماز دا چراغ جملہ مکمل نہیں ہویا نماز دا چراغ حسین چراغ نہ ہوئے تا ہنے رہا ہند ہے مسلم آدین پڑھ لو پڑھ لو حسین نکنڈ کر کے پڑھو نہ کوئی قبول نہیں سرکار مسلم پہ آدین وقت امام مکہ دی سرزمین تے توجہ وقت امام مکہ دی سرزمین تے تو سی ایتھے نمازہ دے لگئے نسرت حسین سرکار مسلم دا اگلا جملہ سرکار مسلم پہ آدین مہراب دا نور حسین کوئی تو سرکار مسلم تشبیحات اتنی گہرائی ہے چن وہ ہر بندے سمجھ نہیں آنی چار تشبیحات انہی کنان دے جاری سارے ہیں تو آسانے میں تو انہوں سنا دے ہوں سرکار مسلم ہانی بن نروہ لے پاسے ریکھے پہ آدین ہانی بن نروہ جاری رات گال گھارج کیتی آئی تو آمد دوران کرنا سرکار مسلم نکیل پہ آدین کوف آلیو خلاصہ وجود حسین زندگی دیاں پڑھائیاں تے مینتا جگراتے حقبات سے اس حق جملے دی تفسیر دا مولنے ہانی بن نروہ کے خلاصہ وجود دینا سمجھ راتی سمجھاؤ سرکار مسلم پہ آدین آدم تو ہی ساتھا ہی سارے وجود خلاصہ حسین ہے حسین نہیں بولے یار میرے نال سرکار مسلم جوانو پہ آدین محمد دوبارہ محمد تک اے سارے وجود خلاصہ حسین ہے کسے تری ہزارت مجھ میں چوا کے مسلم نکیل جے سمجھ نہیں آئی کائناتیاں خوشیاں چہرے مسلم تے آئیاں سرکار مسلم پہ آدین غور نہ سنو اگر اس وجود نو پھیلا دیتا جاوے اگر اس نو پھیلا دیتا جاوے سوالک نبی بن دین بارہ امام بن دین لا تعداد فرشتے بن دین اگر کٹھا کرو تک اللہ حسین بن دین بسم اللہ مرحبا مرحبا اور سرکاریں اور سرکار مسلم میں نکیل علیہ السلام اگلا جملہ گبرات نہ ہو گئے خطبہ تدہ بھی نہیں ہویا اچھ پیربانی نو تھکنے تو پھر جملہ سنو سرکار مسلم پہ آدین اوہ زمانہ وَقُنْتُ فِيكُمْ نَائِبَنْ وَوَزِيرًا سرکار مسلم پہ آدین میں حسین درنائب بھی آتھ وزیر بھی آتھ جی ٹیس جملے دی بندی آئی تائید اتنی حق ادا کرو بھی سارا مجمع تو اڈے دا لازم ہے واجب نہیں واجب کر دی معصوم دی دا جی واجب معصوم دی راجب دا اتھرائز جیڑے فقط معصوم کھول تو اڈے ساڈے کھول لے لازم ہے جی لازم کوشش کرو امام حسین علیہ السلام دا سفیر پہ آدین وَقُنْتُ فِيكُمْ نَائِبَنْ وَوَزِيرًا تجھے آیت پہلی گل بھول گئے ہو کہ جا جا تے یزیدیت دفتر کھل لے ہوئے نام حسین چاہ کوئی نہیں سکدا نسرت حسین دا سوچ کوئی نہیں سکدا وَقُنْتُ فِيكُمْ نَائِبَنْ وَوَزِيرًا میں حسین دا نائب بھی ہاں اچھا انہیں بھی کہے اس جملے دیئے سلطائد انہیں بھی کہے تو کوئی پوچھے بھی کون ہو تسی بڑے ناز نہ لاتے ہو میں حسین دا زدار ہاں تسیہ زدار ہو کے مان کر دے ہو تجھے دا تری ہزار چاکھے نائبن وَوزِيرًا اے تاہیدہ اس جملے دیئے کون تو فِيكُمْ نائبن وَوزِيرًا میں حسین ابن علی دا نائب بھی اور میں وزیر بھی آؤ جس کو جل کرنی ہے میرے نال کرو سرکار مسلم میں نقیل پھاک کسے نال حسین ابن علی کو وعدہ کیتا ہے پورا نہیں ہویا میں موجود ہوں اور سرکار مسلم دا جملہ خطبت بھاری ہے سرکار پیدن میں توڑے تو عام بیت نہیں مانگ رہی اے اللہ دی بیت صدقے صدقے حسین ابن علی دی بیت عام بیت نہیں اللہ دی بیت اور سرکار مسلم دیا دو تشبیحات بھی ضرور قبول فرمالو سرکار مسلم پیادن کوفالو یاد رکھو فقط انسانہ تھی اطاعت حسین واجب نہیں ذمہ دار بندے جیڑے مجلسان تو بات ڈسکس کر دیو مجلسان تھی انہان دے واسہ جملہ پیادن سرکار مسلم پیادن یاد رکھو ہار رنگا نہ لے تو لائے کے بھجا نہ لے تاکھو عالم رنگو آ گئی نا مجلسان ہار رنگا نہ لے تو لائے کے بھجا نہ لیتا ہے اطاعت حسین واجب پر نگے تو لائے کے جبرائیل حار رنگا نہ لیتا ہے ہوگے ہوگے دائے حار رنگا نہ لیتے اطاعت حسین اور ایک تیمہ ا aer اکنہ لیتے اطاعت حسین اپن علی واجب سرکار مسلم نے آٹھ دل حاج امام حسین علیہ السلام نے بدھو احرام تروڑے ٹھیک ہے جی فضائے لے سنو اے اللہ تو بیان ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے جواناں واقعی کھربلا کیوں ہوئے تو آڑے تو جو کوئی بندہ پوچھ لگے تو آڑے اولاد تو بچے تو بے گلے دس دن نہیں رونا پٹنا کیوں ہے کس اگلی طرح ٹائم تا ہے نہیں کوئی تفسیر آندہ سے تاریخ آندہ سے ہک جملہ یاد کر لو اوہ جواب دے ہک جملہ کدائی بھی کوئی چاپ پچھے بے شیعہ دا رونا پٹنا کیوں ہے تو کوئی لمبیہ چوڑییں گلہ نہیں کرنی ہے ہکو گل کرنی ہے اے زاکر حسین دی بات یاد رکھے کوئی پچھے نہ بھی یہ رونا پٹنا کیوں ہے تو آڑے احتجاج یزیدیت خلاف کیوں ہے تو اسی یاد کو جی اسی تانس آڑے احتجاج ہے کہ جیڑی جات محمد عربی باندے انہ اِنہ پجاس سال بادو سے جاتے یزیدن بہادی بولو یہ نہیں چوڑے بھئی سارے واقعہ دار جتے محمد مصطفیٰ باندے آن ٹھیک پجا تھوڑے جاتے کنٹرول کرے یہ جملہ ضرور تاکہ جواناں پتہ لگے علت کیا ہے امام حسین نے بدج احرام تروڑے احرام تروڑن کس نواقہ دن جائے میں دس دیکھا نہیں جی کھولنا بھی او کھولنا ہے او باد جد لباس تبدیل کرنا احرام تروڑن کے حاجی بیت اللہ تا تواف کر رہے ٹھیک ہے نیت اسی تواف کر رہے اگر نیت بدل گئی ہے بھی تواف نہیں کرنا وقت قدم اگا نہ چاہوے ہیک قدم پچھا چا رکھے تا احرام تروڑ گیا قوم بولے میں تو پہلے آکے قوم دے سنان علی گا لے جی 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 اگر ہیک قدم پچھا چا رکھے جی جی احرام پھر تروڑ گیا نیت کر کے میں حاج نہیں کر دا قدم پچھا چا رکھے پھر احرام تروڑ گیا یزید نے ترہے گروہ حاجیاں دے لی بات سچ مکہ بھیج دیتے جی جی سنوے بات سنوے ایک نو ساکیا بھی تسی حسین ابن علی نو کیا ہے حاجی بھی سے پڑھن دینا حسین ابن علی جد کرسن تسی حسین ابن علی نو قتل کر دی دوسرے گروہ نو آکیا جدہ قاتل کون سرکار مسلم دیو بات سنوے کہ جبرائیل تا کتاہ تے حسین واجب میں اتھو گل چلو کی تھی تیزرے گروہ نو آکیا جدہ تسی انہان قتل کر لو تیزرے گروہ نو آکیا تسی قابد اتنے رشت شور مچا دیوئے جس قابد قابد وارث محفوظ نہیں مانتہ یزید بھی گیا نا بیوارث حسین ہے تیری سمائی دے سنکے جا کے مانتہ بھی گیا نا قابد وارث حسین ہے جس قابد کا اس نوہ دن حق سرچڑ کے بلیں دے جس قابد قابد وارث محفوظ نہیں ہوتے مسلمان کی تے محفوظ ہائی ساکت ہو گیا ہائی ساکت ہو گیا ہائی ساکت ہو گیا چھوڑو قابد ہر کوئی گھار جاؤ کوئی فیدہ نہیں قابد کھلوندہ کوئی فیدہ نہیں سفار مروا دے ترمیان صحیح کرندہ کوئی فیدہ نہیں ہجریتس وچوں مندہ کوئی فیدہ نہیں جتھو مولا علی دی آمد یس جاتے ہاتھ لانگڑ دا گرو سامنے آئے حسین ابن علی دے انہاں کیا جی حاج نہیں پڑھن دین دے امام حسینہ کے کوئی گل نہیں ہائے 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 قوم اتھا بولی تا پتہ لگے کروڑا سلام کا عزت اللہ تو ان حسین جیسا حادی عطا کی پہ سیہا سنی بھائیو امام حسینہ کے کوئی گل نہیں ایک قدم پچھا راکے نہ ایک قدم امام حسینہ نے احرام تروڑ دیتے حاج نے عمریک سبدیل کر کے مکہ چھوڑ دیتا سیدی آلے پوری مجلد آجرمن کون دے سی ایس ایک جملے دا جردیو تو میں دعا کر کے جا ریا جیس حسینہ دا ایک قدم ہٹ دو یا قدم حاج بچا لوے اللہ جانے ہوں دا ود دو یا قدم کے ریشے بچا لوے جنہ دا ہٹ دو یا قدم کعبہ بچا لوے حاج بچا لوے بسم اللہ سنی میں دا جنہ ہٹ دو یا قدم حاج بچا لوے کیا بات ہے حسین ابن علی نے آسمان اللہ پاس سے ڈٹھا آسمان مخلوقاتنا البھری گئے مخلوقاتنا البھری گئے آسمان رنگ رنگ دی مخلوق کوئی یا کہ یبنا زہرہ عظیم جملن بھئی کوئی یا کہ یبنا زہرہ اگر آگ کھوتا اے جتنے تو اڈنال نہیں ٹورے مکے چھوڑ انہیں اندھا کر دے بئیے حسین پہ آ دیں میں کوئی سمود نبی ہیں سب کے علی آلہ ہوندہ ہی سخیئے بھئی میں کوئی سمود نبی ہیں مولا پانی دا تفان وہا دے بئیے فرمائنے میں کوئی نور نبی ہیں ہائے 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 مولا فربانی سے مولا آگ کھوتا خیتہ الٹا دے بئیے حسین پہ آ دن میں کوئی نور نبی ہیں ہا ہاں صدقے صدقے تائید حق ادا کر دے امام حسین نے کہا آپ یوم ملیک کا دن مائندگی کر دے آخر پہ جناب جبرائیل نظر آئے امام حسین علیہ قریب جبرائیل سامنے سرکار مسلمہ کیا جبرائیل تک اطاعت حسین واجب ہے نظر تاریخی کے دلیل بھی دیکھ جا رہے امام حسین پہ آ دیں جبرائیل چلو یہ تو مخلوق ہے تو تا جان دیں جو میں حسین صدقے میں اس جملے تا امام بارگاہ عزت حسین لہران دے وے کے تو تا جان دیں میں حسین جبرائیل توں کی میں آیا جبرائیل آ دیں یبنا زہرہ میں توڑی مدد کرنا یا مدد آنا میں شپیر نے پیور بدلے باچہ فرمے دیں تو اس کی مدد کرنا چاہتا ہے جو اللہ کا مددگار ہے ہاں 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 پان سبان رہا ہے جی خلالی موالی شیعہ سنی حیدری اس کی مدد حسین علیہ السلام کیا باپ کا جبرائیل کیا استاد کا سالے حرام عزت حسین یا علیہ بن عبید غالب علیہ کل غالب ساکیل حوز بلکہ سر یاسوب الدین قائد غرر المجلین اے امیر المؤمنہ علیہ بن عبید سرکار مسلم دی پرورش سرکار علیہ بن عبید محمد بن عبید بقر دی پرورش مولا علیہ السلام کی عبداللہ بن جعفر سید تجار انہا دی پرورش مولا علی کی بسم اللہ بسم اللہ اچھا جنہاں پالے صاحبِ نحج البلاغہ آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں اچھا اور بی بھی آلیا دی تربیت آہا آہا حسین علیہ السلام دے دو مبلغ ایک کربلا تو پہلے اگمار کا کربلا تو بعد پہلے مبلغ دنا مسلم بن نقیل دوسرے سید آلیا قرآن اگر اسی پڑھو سورہ کاف آیت نمبر چیتا قرآن آدھے مالو والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیاوی زندگی دی زینت حل مالو مال والبنونہ اور بیٹے زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی دی زینت مال اور بیٹے اگر بیٹے زینت علی دیتہ اٹھارہ پتر آئے 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 صدقے علیہ علیہ نہیں تھک سکتے بھئی ویکو اور اٹھارہ چون دو تا امام بہو 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 لفظ امام آم اتنا ہو گئے نا مبلغ آزم قبلہ اسماعیل صاحب جا رہے ہیں ان کی تا ہی مناظرے تھے اسٹیشن تھے بیٹھے تو ایک اور صاحب بھی آگے بس طرح انہاں اپنا چاہیا ہویا تو وہ بھی نال آکے بہت قبلہ پوچھے حضور کی تے لفظ امام ذرا غور کر رہے ہیں انہاں کہتے کی تے تیاری اوزاں کیا لوگ آلے میں امامہ تو کٹ چھو بابا کیسے کیسے لوگ کر کے قبلہ کے بعد تسی انجھ کرو تو تسی کے دہیں ہوڑ دے جا کے نبوفت دعویٰ کر دے لفظ امام جو دوں بھی بڑے گھار دیگال ہوئے سائیں پوچھنی بڑے گھار تو ہوں ہمیشہ بڑے گھار دیگال نکے گھار تو پوچھو تو شکایت کرے سی بڑے گھار دیگال پوچھے آئے بڑے گھار تو آلے محمد دیگال ہوئے تا قرآن تو پوچھے آئے 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 حق گئے ہو لفظ امام ذرا غور کر رہے ہیں لفظ امام میں چنسائیں چار حروف چار ایک سچے فقیر دیگال چار یہ جو میں پہنچیا میرے موچ لفظ امام لفظ امام امامت تے چند مجلسہ جائی دیا کراچی پڑھ دیا چار مجلسہ ترے تیاران چوتھی بھی تیار ابتداد میں کے بھی جملہ ایسا مل جاوے کہ ایک جملہ نہ مجمعن انہاں دی توجہ مرکز مجلس ہو جاوے تو فقیر دے موچ نکلیا انہاں کے لفظ امام ایسا حروف کتنے ہیں امام حف تمیمہ دو مجموع تھا بھی ڈھیر ساروں نہ کیا وسیمہ باس الف نال کے ابنے میں کہ جی اللہ تمیم نال محمد انہاں کے ذروانی نال پڑھ میں کہ اللہ محمد اللہ محمد انہاں کے نالٹا پڑھ میں کہ محمد اللہ محمد اللہ انہاں کے صدح پڑھ میں کہ اللہ محمد اللہ محمد فقیرہ کے جالالی آلے انہاں دنیا چلان کردے اللہ اور محمد دی طاقت رکھنا لینو امام اللہ دی بھی طاقت رکھ داوے امام دی بھی طاقت رکھ داوے المال والبنون زینت الحیات الدنیا کون سمجھے حسینیت دوسرے مبلغ دی شان علی دے دو امام بیٹن المال والبنون زینت الحیات الدنیا او بن جاوے انہاں زینت اٹھاران پتران دی موجود گیوے جیڑی باپ دی زینت بن جاوے انہاں زینب آلیات نتیجہ میں دون قرآن چھو دیتا ہے اٹھاران پتران دی موجود گیوے جیڑی باپ دی زینت بن جاوے کس دی زینت علی ابن ابی طالب دی زینت تو سکر انہاں دو مام دیان دی اگر عزت ویکو عالم ربانی دی جملہ جیڑی ماہ و باپ دہس ہے وہاں زی زین و ابیہ جیڑی بی بی آلی ہے اے باپ دی زینت ہے ہی یا ام و ابیہ جیڑی ماہ ہے وہ باپ دی بی ماہ ہے تواری توجہ ہی کوئی نہیں جیڑی ماہ ہے وہ باپ دی بی ماہ ہے اللہ مناصر باس جیڑی نور پر تھالا لہ مسئلہ بنے آل اللہ مقام ہوتے اے دلیل کچاری ہے جو میں ونجلہ مسامل دیتی آتی سے تیگال مگ گیا انہاں کجیے کمیں ہو سکتے دی پیوں دی ماہ کمیں ہو گئی میاں کجی گال سنو جوہلا دا دور آئی اے تا قسمتو نا جوہلا دیجی اللہ محمد ایسا نبی نازل شکی تا او جوہلا محمد جان دیا بھئے بندے میرا کلمہ پڑھ کے کتاب مجلک سٹ نعوذ باللہ محمد عربی دی والدہ آمنہ بندہ وحبدہ دنیا تو خاتمہ حالت کفر چھویا اس نوع دنے تیہا تیری سالت نبی ایک حدیث فرما کے اما نا کردار محفوظ کر لیا دشمن دے موت تماچہ ماریا اور فرمائے فاطمہ امی ابیہ فاطمہ تو میں محمدی مائے تاکہ دنیا پتہ لگے جنہیں زہرادہ کردارےوں میں فاطمہ بندہ وحبدہ بھی کردارے کوئے آمنہ بندہ وحبدہ بھی کردارے باہدے کیا پہلے دی اس بی پی دے جیڑا مارکہ کربلا تو بعد مولد پہلا مسلم بن نکیل دوسرے آلیہ جائنب سلام اللہ علیہ ایسا مولد جس لئے علیہ السلام تعظیم کی جی 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 بی بی آلیہ دی علیہ السلام نے تعظیم کی تھی اچھا علیہ السلام تعظیم کون کر رہے اوہ کر رہے اکھا جائنبیا این اللہ چہرہ وجہ اللہ کنزن اللہ زبان لسان اللہ جی خود علی ولی اللہ معلوم ہویا کہ علی نہیں اٹھی رہے اگر دل بھار چاہوے تو جملہ پرداز کرے معلوم ہویا آلیہ دی آمد علیہ نہیں اٹھی رہے خدا دی کبری آئی در بدن اٹھی کے آلیہ دی کھا دی امام حسن محتبا تازیم حسین علیہ السلام تا آلیہ دی تازیم کر کے عزم تا دے سا بند کر دی امام حسین قرآن پر پر دیں تبی بی دی آمد ہوئیے امام حسین قرآن سمیت کھڑے ہو گئے آئے 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 قرآن سمیت جی کھڑے ہو گئے جہن دی آمد دو قرآن کھڑے ہو جائے ہائے 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 تیری مرضی ہے جو بہت سن ایک اللہ تینیسے ممبر تو ملسن پھر کروڑا سلام تو عزت اک اللہ ایسے حدیعہ تاکی تھے آلی زینب سلام اللہ علیہ عالم ربانیہ دے ہی امو ابیہا جڑی مائے و باپ دے بھی مائے وحاز ہی سر و ابیہا میں عراب تک علمات ادلیہ سترتے وحاز ہی سر و ابیہا تجڑی بیٹی ہے نا آلی زینب سلام اللہ علیہ اے باپ دا رازے علی دا رازے کہن دا رازے کائنات خزانے سامن آمین میں اس تحقیق دے بدلے قبول لکرا کہن دا رازے علی دا رازے کون علی جن دے کان محمد آدن یا علی انتا سر اللہ فی العالمین یا علی تو تمام جہانے چلا دا رازے جوانوں گل پلے بان کے اٹھے آئے جیڑا اللہ دا راز ہوئے ان علیہ دن جڑی علی دا راز ہوئے ان زینب آلیہ زینب آلیہ بڑی میرے بان ختم میرا بیان جبکہ شروع نہیں ہویا ایسا وکیل آئی حسینیت دا میں آدم مسلم بن نکیلتن مبارکے جدہ تو خطبہ پڑے آ تیرے حق تھا زادن جدہ دو جے وکیل خطبہ پڑے آ سجے پاس غازی ڈا تاتلہا بھلاوی یا بھلاوی یا میرے مولینہ دی ہے قبول سرما کوئی ہے ایسا مبلل سرکار مسلم مار دورت انہان دے ویچھے ایک ہر بند دے اپڑے اپڑے ذہن دے ایک نظام ہوند ہے اے اللہ دے مور نور سہی نور قربلا تو شام تہیں کسے بے حیات جررت نہیں جو آلیہ لاکھ اٹھا جی میں تو انہیں گل سنا ہوا بی بی آلیہ شام غریبان جدہ نو لکھ فوج بھجی نا خیمے آلے پاسے کہ ہر کوئی آدھا لوٹ لو سارے تلوٹے رہے کٹھی ہو جو یا ہر کسی آ کر لوٹ لو میری سینڈ ایک نا تلوار دا ٹکڑا چاہ کے نا نو لکھ دے سامنے ایک لکیر ماری اور بندے ہائے نہیں کرنی جب دے دل اس قبرِ حُسین ہے بی بی نے ایک لکیر مار کے پیادی علی دیاں دیاں کسی لکیر دے اندر آونا جب ساری اندر آگئیند بی بی رو کے پیادی یہ جیڑا حرامی اس لکیر دے نرے آوے تو عزت دی میں زینہ وزامن ساباش بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شاہ اللہ آپڑے کسے گم میں جھائے نہ کرو دعا ہی نے علی دیا جائے ہیں جی نو کرنے اے کھلیاں بھائیں کر کرونا ہے حسرہ پہ یہ لی دیا موہتے تھے یا نہیں جی 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 بی بی نے لکیر ماری ہے تلوار دے ٹکڑے نا بی بی آکے گھبراؤ نہیں ہون میں ابباس بسم اللہ بی بی آ دی گھبراؤ نہیں اور تاڑا حسین بھی میں ہم اور تاڑا غازی بھی میں ہم تب بین پلان اٹھ دی کانٹ تبوں اوکھی میری سینسا بھینڈ جی اٹھی غریب ہو رہے نا جی ڈی گھر بین ہون دی غریب ہے یا بین ہون دی غریب ہے اے ویر چھالا کسے بین دا بھیڑا روسیویا نووے میں تیری منت کرے نا حسین دا دار ہے نا حسین دا دار ہے اب محرم دا چند چڑن تو پہلے سکی بین نا نراز نا توڑ بوئے تے لگا جاویں تیری کوئی حتک نہیں ہون دی جا کے بین دا سیرتے ہاتھ رکھیں اونا بینہ دی زندگی کوئی نہیں جنان دے ویروسیویا مرحبا مرحبا کسمت صغرات ہے نکھڑیاں بھیرا واندی جی صدقہ جی صدقہ ہر آپ پر نم ہو گئی یہ مظلوم دگم میں تھا اس بی پی نوں کدھی بھی قیدن سمیت کے نروی ہے نہیں رونا قیدن سمیت کے اس بی پی تے فضائل نوں روی ہے ہی دی عزت نوں روی ہے رحیم جارخان دیلا کے جگلے دن میں گل کی تھی مار فتنال موگ گی مجلے ستھائیں میں آکے تبیبین بھیرا دی چوب کھا گیا برنبی بھی نگر بھیرا بولن دے ونا تبیبین نو لکھنو خنزیر بنا کے شام تہی لے جائے یہ تیری ہائے نہیں ہے میری گل دیتا ہے بی جی نوکر اباب اللہ راضی ہوگی جڑی شام تہی ہکو وین کر کیا دی گئی ہے سجاد میں انسان گھا لے دی چوب کھا گئی ہے بی بھی اگر میں کوئی ناندھی کہہ دینا میں تا بھیرا مگر رول گئی ہوں اور پھر بی بی دا استقلال اور صبر ایتو میں چنگے کیسے کہ بھرو جوان نوک کرنا بھی اٹھی میرا بھیرا بین پلانے اٹھتے جاٹ ایک سوار ہو جی ان میں آپ کہا بھائی چلو ہاتھ نہیں سے بن دے ایتو دور دی گھر لینا اٹھتے بھی نہیں سے بن دے چلتے ہیں پانی میں پیوا دینا تیرا جوان اکیسی میرا ہاں بھار نہیں پیا چیندہ لیا قرآن میں سر پر رکھ دے نازہ دارو جڑویل امام سجادہ کا نہ اٹھ دیو کہ کوئی اگزالے ماں کیوں جڑے اٹھا نو تو افسران دی بیویاں لے لے امام فرمائے جڑے شامی غریب میں ساڑے لٹے نے کسی جو آج کوف آجان ہے ساڑے محمل تا دے ہو ہائین کری جوہ علید یدھیا چاہ دیا اس شمر حرامیہ کے کوئی اٹھ نہیں تو کوئی محمل نہیں امام سجاد وین کر کے پیادنجے اٹھ نہیں نا واتنہان دے تو کوئی بھی نہیں جن ٹورن دوال نانگو مرحبا رنگ ہو پر بڑھن دے مجرس آمیرے مولین انہیں دی ہے کبول فرمائے جی بابا صدقاء صدقاء لکھ وری آج انہان اللہ یاں سو کبول فرمائے انہان دے کوئی بھی نہیں محمل فرمائے جن ٹورن دوال لاندھا کوئی نہیں ناندھا انہا پھر میٹیں کی انہاں کہتے ہو چپ کر گئی ہیں نا تو انہاں چپ ران دے ایک ظالمہ کا یاد نہیں جنہوں علید گالج رسیاں پائیں انہاں زہرہ وال کھول لیں انہاں مسجد نبوی زمین کو بلند ہو گئے مرحبا 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 جنہ تاریخنا پیارے بی بی سیدہ وال جنہاں کھول لیں انہاں مسجد نبوی دیوارہ اتنی اب بلند ہو گئے ہیں بھی تلو بندہ لگ سکتا اور پھر علی علیہ السلام فرمائے سلمان بطول لو کھے بد دعا نہ کریں بسم اللہ امیندہ رہن قربان کرم آہو نے کوٹ مومن دنال ایک ڈیرہ آئی اُتھے مجلس آئی اقتدائے مجلس آئی شبہ شبہ میں ایک جملہ آکھ ہے سرکار مسلم دی شہادت پہ اُتھے پڑھ دم میں آکھ ہے وہ کیڑا کریں میلی علی کو دھیان ملڑ کر کوفے صدای آئی بولو ہے تو امام میں جب ہر ٹیم ہر جاتے حاضرے علی دھیان پتہ کوفے کیوں صدایا تاکہ نہ مسلمان نہ دیا دھیان قرآن پڑھ جاویں مسلمان نہ دیا دھیان آکام شریعت واقف ہو جاویں جنہان قرآن پڑھ آمن واسطے علی زینب جیہ دھیان بلا لیا ہانا اُو وہ کوفج پڑھی آ دیئے پتھر نہ مارو بھر جائیں آنا پرہ باہ اے گان لی جیڑی سن مجبور کریں دیئے کڑے کڑے ظلم پڑیئے ہاتھ دو گئی جی کربلا تو مارے نہ لگ گئے مومن سوال کریں دیں دی کربلا ظلم ڈھیرن یا شام میں ادو ونڈاب کر لو کربلا ڈھیرن یا شام بس فرقی ہے کربلا ویچ بھینہ دے سامنے بھراما نماریہ نے اگلا جملہ قرو پورا کربلا ویچ بھینہ دے سامنے بھراما نماریہ نے شام بھرا دے سامنے بھین نماریہ کربلا ویچ ما دے سامنے پتھر نماریہ نے بولو کھیڑے کھیڑے داردنو رو بھیے بین پلان اوٹ نہ نکیل نہ مہار نہ کجاوہ نہ پلان پھر او اوٹ جیڑے تربیت جافتہ نہیں جیڑے بھارت لگیوں اور نہیں میری قوم میرے سوال کرے اوٹ کتھو آئے اوٹ ہاں جیڑے نہ آرکرن واسطے کربلا لے آیا یا نا آرکرن واسطے کربلا لے آیا اوہ نا آرکرن واسطے اوٹ جیڑے کربلا لے آیا اوہ بچڑے مرے زجربن کیس دے اوہ سا کہ اوہو اٹھ دیو علی دیو نوہ تے دیو ایک دشمن پیاد ہے یا کرو نہ نکیل نہ مہار نہ کجاوہ اس حرامی ہے کہ تسی دیو اٹھ جانے تا سجاد جانے اوہو اٹھ جنہاں تران دی تمیز کوئی نے سرکش کتابے سے لفظ سرکش منبت تمیز کے سمجھے جنہاں کوئی تمیز نہیں انہاں دے بلبلان نال سہرائی کربلا پیا کم دہا مکدی اے میری مجل سے جملتے اوہو اٹھ جزا امام سجاد دے سامنے نہ کھڑا رہینا رنیا کھنال سجاد اشارہ کیتا ہے ساریاں حیوانہ اوہ کناتال بھجنا شروع کیتا اور میں کمیں لکامہ زادہ دار اوہو اٹھ بھج دے آئے بھج دے آئے بھج دے آئے نوہ اپنی زدان اپڑ دے آئے کاریمی جنہاں دے کول آئینا اوٹ ایج دھٹھے لگدا سارے مار گئے ماتمی کوئی مٹھے تو اوہو قدر کرے سجملے دی بیویا کے سجاد ان کے بن گیا مات رسیاں لیا چمکے پیادے امام اوہ کنام بھڑا اوٹ ہار اوٹ دے کانال مولاک ودا دے ہولی ٹوری آئے چڑھا نالی زین آوے آجو سوا رونے جنہاں دے مات جنازہ دھراتے لے اٹھتیا آجو سوا رونے جنہاں دے بھرادا مرحبا مرحبا صدقہ بھئی صدقہ صدقہ بے جاؤ یا اندر آجو جنہاں باہر ہو جنہاں رونداؤنے جنہاں کئی نقصان ہوئے کیڑا جورما شیہاں سنیو حلید یا نو آتے دھیاندہ بین پلان اوٹھا ہتھا میں چرسیاں انج کتاب دے نام مقتل بھی مخنف مخنف بھی تُس ہی آد دےو لغ مخنف ہے صاحبے کتاب لکھ دین بھئی اے ہتھا نہیں جبت دےو تے جیڑی ساریاں کو اکھی آئے نا اولاد اللہ بندہ ستر اوکھی برداج کرے جیڑی ساریاں کو اکھی آئے نا اوہے رباب دی دھی کوئی تولاد اللہ بندہ بیٹھو سی میل گجلے سے بہت دین جیڑی ساریاں کو اکھی ہے ایبابا جی اوہے رباب دی دھی میں نے معاف چکری آئے مرجاں آجملہ نہ پڑھا جینا میری سینڈ دار رہب تے جھنی ہے نا اس تو بعد شمر ملونے دے ظلم دائن دوری رسی آئی سینڈ دے جانے میں شرم نہیں آیا سینڈ دو کے تو شرم نہ کری راج کرو انہ دی غربتیں دوری رسی آئی تے گجڑے ہاتھ تھانو اینڈ گردن دے نہ ہو آگ راجہ کے مار باب دا موڈ ڈالا کیا دی اممہ میل لے دھی مرہ نہ لیے مرحبا رو کے آدھی اممہ مرحبا یا ذہرہ مرحبا مرحبا شاید کوئی بند ہے بھائی جنڈی ہائے نہ نکلی ہو جی بابا بھلا انہیں غربت زینب دیتائی کی تیرے اگر رومانٹ جڑ گئے ہوت میں ہیک قطرہ تو انجیڑا میں انسائیاں سمندر عطا کی تے ہیک قطرہ تو آدھے حوالے کرے نہ دربار شام اچنا بازار شام اچنا شمر ملون اکتازی آنا چاہے تا زیانا اسے گوڑے دے موہ تے مارے ہیں راشدی وجہ تو نا گوڑا گھبر آگئی ہے ہی بازار شام اچنا اس بغیرت غصے چاہ کے نہ اکتازی آنا چاہ کے نہ گھر جاوے آگئی ہے مر جاوہاں چملہ میں نا پڑا اس گوڑے دے موہ تے مارے تازی آنا عمر ابن سعج ستا ہاتھ نا کیا دے حیاء کر محمد حدیث نو یاد محمد آگئی ہے گوڑے دے موہ تے نہ مارو اے مونا اللہ دی تصویح پڑ دے جویں سکینہ سن دی بھائی سجاد دے کول آئیے جنیر حلا کیا دیے تو بھی شمر نواک مینی مونا اللہ دی اے ظالم اتھا مرے دے جیڑی باپے دے چمر دی جا جا دہرا جا دہرا پینڈ کر کرو اے اتھا مرے دے جیڑی باپے دی وہ ساگا مرحبا 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 جی بابا نوکرہ بابا اللہ خبریات کا اشاءاللہ جاہیان دے کر جنے جی نوکرہ انشاءاللہ پڑے کسے غم میں جہائے نہ کرو جوانی میں نصیب ہونے جوانی دے آنسوانداج جناب زہرہ جاندے میں کوئی نہیں جاندہ میں وطہ دالی دیا دیا راضی نے اے ظالم آدھے محمد دی حدیث نو یاد گھوڑے دے موتے نہ مارو اے مونا اللہ دی تسبیح پڑ دے محصومہ طور پہیے سجاد دنیر حلا کے آدھے تو ہی شمر نو داز میں بھی مونا اللہ دی تسبیح پڑ دے اے ظالم اتھا مرے دے جیڑی باپے دی بہت ساگار نرحبا اللہ راضی نے بعدہ پانچ لکھ دا مجمع مقتل دربندی مقتل دربندی پانچ لکھ دا مجمع آس ہیں بزار شام ہے سوکے ہم ہی دیا اے ساڑھے ترہ سو سال پرانا بزار ہے اے ہے انہاں ہی بزارہ میں چوجی ٹھولیدیاں دھییاں آئین بلکہ جو میں حقائق پڑھا ایجدہ راشتنا بات کیا اے اتنیاں درخواستوں ہوگئے ہیں انہاں یزید دربار ہے بکا فلا ساڑھی گلی چاوے ساڑھی چواوے ساڑھی چوا اے پھر قبائل دے لڑن دا خطرہ آئی پھر اینا نا عیسائیاں لے محلے وی چون عیسائیاں لے محلے وی چون آج بھی گجر شام دے زوار بیٹھے ہو بابا جی جی تے زندان ہے نا جی زندان دے پچھلی گلی چاہج بھی ہو کلیسا کلیس آج بھی موجود ہے میں اس کلیسے دے اندر گئی ہوں سامنے آج بھی مورتی لگی ہو یہ پتہ نہیں بے صاف تا میرے آنج ہاتھ اٹھ گئے اے حیسائی دے مورتی لگی ہو یہ میرے ہاتھ اٹھ گئے تو انبات رو گئے میرے نا پاکستانی زوار را کے مسیر مبادی ایسلام کیوں گیت نہیں میں آکے اے حیسائی ہے جیسے زینب نے چادر دی زدہ رو گیا دے چادرہ دے مبالی علی زہرہ دیا بھیا مرحبا صدقہ کیا روحانیت ہے بھئی اللہ راضی ہو انشاءاللہ پڑھ جی نوکران انشاءاللہ پڑھ کسے گھن میں جہاں بازار اچ آئی نہیں میری سین لے آئی گئی ہے چادر لگتی نہیں شریعہ سنیوں بول دیاؤ میرے نا لگتی نہیں میں بھی ابتدائی زاکریت نا پھر حیاتی دے نال نال شعور بد ہے ابتدائی زاکریت میں بھی آگ دے نا توریاں دے چادر جھان پہی تا چادر لے آما نا 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 انہاں دیلت تھی نہیں اے آرش تو لے کے آئین تے کبر اچھ لے کے گئی آرش تو اچادر لے کے نازل ہوئین تے کبر اچھا در کے گئی اے ننیڈا پیارا اے نا کفر نہیں نا ملیا اچھا در کے دفنی گئی واہ بھئی واہ اللہ راضی انہیں بشماللہ وہ یہ جا پیارا ہے بشماللہ انہاں چادرہ ہی نہیں رکھی ہیں بشماللہ ارش تو لے کے آئیاں ہاں تے کبر اچادرہ سمیٹھ اور گئی آلیہ محمل پہ سوار ہوئی نہیں کرائی گئی شاہ میں چلتی نہیں اگر چھوڑا منزر جینج بناو شاہ میں چلتی نہیں لہائی گئی بڑی یوکھی لہائی گئی بی بی آگر میں نہیں لاندی بندے شراب پہ پین دے کھائے کری تیرے دل لیت حسین وستہ کھائے کری بی بی آگر میں نہیں لاندی تنچ دے پین میں علی دی دھییا سی مرا کے لانا پوسی بی بی آگر میں روٹ کدم نہ جیسی اے ظالم تازی آنا جیسا کہ میں مرینہ اوٹھنوں اوٹھن بھائی سی تا پیچھے لی دیا دیا تنوں آدھے مامل بھج دیا سین بی بی آگر دی تو مارے کدم نہ چیسی اے ظالم تازی آنا چاہے بی بی اوٹھ دی کانٹے ہاتھ راک کیا دیئے اوٹھ تو سنیان زہرہ دی دیا میرے مان موک گئے میرے بھیرا مارے گئے میرا حسین کو سگیا تیری ہائے نکلیئے لوہ دا دل لیتا جو بھی روپ ہو سی اوٹھ دی گوٹی زمین میں لگی ہے گردن لمبی سٹیس مو پچھا کر کے آدھے اوٹھ سوے لے آکھیں جنہا شام آگے تو منراہ چاکھے آنے جا فشرو تنباب جا زہرہ اوٹھ سے لے آکھیں جنہا ویر دے کاتل دے شہر نیڑے آگے چادر لگتی نہیں لہائی گئی ہے بازار اچھ ٹوری نہیں میری سینڈ بولو ٹوری نہیں میری سینڈ ٹورائی گئی ہے اگلی گل بھی زینے ترکھی آئے شراب بھی نال بولی نہیں آئے امام سجاد انہوں اتنا ماریا گیا دربار ہے آئے کسی برداز کرو تا پہاڑے مسائف دے سینے چا ماموس ہے اندی طرف ایڈا ماریا گیا نت سجاد انہوں جے ترے دے بھینہ پتر دے اٹھتے جھان پئیا یاد آرہ یاد آرہ بی بی رو کیا دی سجاد انہوں تو چھو کر انہوں میں جانا تے یزیر جانے ازادارو جڑے ملے ظالمہ کہنا میں حسین مرائے ان مرائے جندے کپڑے جنت چوائیان اس دل آشاؤ کربلا پہئیے کسے پچھے آپ بھئیو کردہ کیا اس نے مرائے کیوں ہے ظالمہ در نماز نہیں پردہ بی بی آدی اممہ ہاتھ جا آج میں بھولے دیا دو میٹ گھڑی تلے تن مہرالی مجلے چھوڑا ہاتھ گئیے فریزا بھرے دربارے چھ جینب ٹور پئی جنڈے مذہبے چھوڑا تم جے دے جینب ٹوریا امت نچن لگ پئی سائیاں کھا باد کر لیا یدینہ دے سائیاں ہوئے دے کیوں نہ مو دے پیٹ گیا دین ایج پہ ٹور دیئے جوے مو بحلے چھ زہرہ حوازانے جوے حسن دیما یا زہرہ مرحبا 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 ماتم دا مو سمیں ماتم دا مو سمیں موک گئی میری مجلس جو پڑنا میں پڑ لیا ازادار ہوئے اس کو بڑا مسائب نہیں ہوں دا ہوئے سلا کیا لیو میری ساریاں مجلسہ بھول جوی آئے میرے پڑی ہوئے فضائل بھول جوی آئے بی بی زہرہ دے زخمہ دا واسطہ ہے آلیا دوئے نہ بھولی آئے بی بی طاختے سامنے آئیے ایک ہمینہ دے آلیا تو آڑیاں رسیاں کھلے نا میں نے بھیرا دی رات معاف کر خوندی ماں فیدہ نام آئے زینب لو بھیرا بھول گئے نا جدید علموں کر کے آ دیئے اے فیدہ کھ نہیں جیڑا پانچ ویسی میرے ویر گری بٹا خونے میں انہوں حشارت آئی نہیں بھول سگدہ مادام او جیڑا کی تائیز اللہ ملوں نے رو گیا دیئے وہ پھریاں سھوڑیاں سیرتے مادام گا پھرچا اے جیڑا زینب رو دی نیہاں رو رو گیا دیئے آئی آموت ویندی اے اجڑی نو او تیرے نال نہ بولنا آموت ویندی